اسلام علیکم دوستو آج ہی ہماری ویڈیو تمام قسم کے برڈز کے بارے میں ہے چاہے آپ کے پاس بجز ہوں لب برڈز ہوں کوکٹیل ہوں آپ نے ایک کم ضرور کرنا ہے کیونکہ موسم تبدیل ہو رہا ہے تب ہی آپ کے برڈز کو فائدہ ملے گا اور اگر آپ آج ہی ویڈیو کو سیریس نہیں لیتے تو آپ کے برڈز کو نقصان بھی ہو سکتا ہے تو ٹائم کو ویسنی کرتے ہیں شروع کر لیتے ہیں آج کی انفارمیٹیو ویڈیو لیکن کائنڈلی اس سبسکائب پٹن کو دبا کے ہماری اس فیملی کا حصہ بن جائیں اور نوٹیفکیشن کو آل کی اوپر سلیک کر لیں اور ملیں آپ کو ویڈیوز ہماری سب سے پہلے اور ساتھی ساتھ آپ گیووے میں بھی پاٹیسپیٹ کر سکیں تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں پرو بائیوٹک کے بارے میں میں یہاں پر انٹی بائیوٹک کی بات نہیں کر رہا پرو بائیوٹک کی سچ ایڈیفرنٹ ٹھنگ اس کا فائدہ آپ کے برڈ پر بہت ہی اچھا ہوتا ہے برڈ کی ہیلت کی اوپر اور سپیشلی چکس کی اوپر کیونکہ پرو بائیوٹک کے استعمال سے آپ کے برڈ کیومیٹی بہت ہیچ ہو جاتی ہے بچے بھی ہیلدی ہوتے ہیں برڈ بھی ہیلدی ہوتے ہیں اور جیسا کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے تو پرو بائیوٹک کا استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے تو ابھی بات کر لیتے ہیں کہ کون سا پرو بائیوٹک ہمیں استعمال کرنا چاہیے اور نیچرل میں کیا چیزیں اپنے برڈز کو ہم ایزا پرو بائیوٹک دے سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے فیس بک کے گروپ کو جوائن کر لیں آپ سمپلی سرچ کریں گے مجیب برڈز بریڈنگ گروپ فیس بک کے اوپر تو آپ کو بہت ہی ایزیلی مل جائے گا اگر آپ نے جوائن کیا تو کمیٹس میں ڈن لکھتے ہیں ورنہ جوائن ضرور کر لیں تو دوستو ابھی بات کر لیتے ہیں کہ کون سا پرو بائیوٹک کا استعمال آپ نے اپنے برڈز کے لیے کرنا ہے اور سب سے امپورنٹ بات کی کس طرح سے اس کا استعمال ہونا چاہیے تو دیکھیں جب برڈز وائلڈ میں ہوتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں کھاتے ہیں جس سے ان کی امیونٹی بھی اچھی رہتی ہے اور سب سے بڑھ کر وائلڈ میں بہت ہی برڈز کو فلائے ملتی ہے نیچرل انویرمنٹ ہوتا ہے نیچرل خوراک ہوتی ہے تو برڈز بہت ہی ہیلتی رہتی ہیں لیکن جب ہم ان کو کیج میں رکھتے ہیں تو جو دانہ اپنے برڈز کو پروائیوٹک کرتے ہیں اس کے اندر کالسر جرسیم ہو سکتے ہیں مٹی ہو سکتے ہیں تو ہمارے برڈز کے اندر جمنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اگر اپنے برڈز کو ساتھی ساتھ پرو بائیوٹک کا استعمال نہیں کرواتے تو آپ کی برڈز کے مرنے کے چانس کافی حد تک بڑھ جاتے ہیں تو تین قسم کی پرو بائیوٹک آپ کے شات میں شیئر کرنے والا ہو تو بات کر لیتے ہیں پہلی چیز کی جو کہ آپ ایزا پرو بائیوٹک اپنے برڈز کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہے سیپ کا سرکہ یعنی کہ ایپل سائیڈر وینگر آپ کی برڈز کے لیے ایزا پرو بائیوٹک کام کرے گا اور اس کو اپنے ویک میں ایک بار استعمال کرنا ہے آپ نے پانچ ایمیل ایک لٹر پانی میں ڈالنا ہے اور برڈز کو ہفتے میں ایک بار ضرور پلانا ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں دوسری پرو بائیوٹک کے بارے میں جو کہ ایک نیچرل چیز ہے اور آپ کے برڈز کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے دوستو میں بات کر رہا ہوں مورنگا کے پاورڈر کے بارے میں مورنگا کا ہفتے میں ایک بار استعمال آپ کے برڈز کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا آپ کے برڈز کے لئے جتنے بھی کیڑیوں کے مر جائیں گے اور آپ کے برڈز کو بہت سارے وائٹیمن اور کیلشیم اس سے ملیں گے اور ساتھی ساتھ اگر آپ کے برڈز بریڈنگ نہیں کر رہے تو آپ ہمارا یہ بریڈنگ فارمولا اس سے مال کر سکتے میں اپنے تمام برڈز کو یہ فارمولا دے رہا ہوں اور سب کی پاس بہت اچھی بریڈنگ آ رہی ہے اور بریڈنگ فارمولا پرچیز کرنے پر آپ کو بینیفیٹ یہ ملے گا کہ ساتھ میں مرنگا کا پیکٹ آپ کو بلکل فری میں ملے گا اور وہ بھی آپ کے برڈز کے لئے بہت ہی اچھا ہوگا یعنی کہ آپ بریڈنگ فارمولا مانگوائیں گے جو کہ 990 روپیک ہے اور زیلٹ بہت ہی شاندار ہے ساتھ میں آپ کو مرنگا گفٹ کیا جائے گا اور اگر کوئی مارا بھائی ساتھ میں کیلشیم بلوک مانگواتا ہے جو کہ کیلشیم کے لئے بہت ہی ضروری ہوتی ہیں اس کے اندر فوسفورس میکنیشیم آئرین اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو کہ برڈز کو بہت ہی ہیلتھی رکھتی ہیں اور آپ کے برڈز کے اندر جب کیلشیم کی کمی پوری ہوگی تو زیر سی بات ہے آپ کے برڈز زیادہ انڈے دیں گے اور زیادہ بچے نکلیں گے اور جو برڈز آرڈی بریڈنگ کر رہے ہیں ان کو اپنے وائٹامین کا استعمال ضرور کروانا ہے اگر آپ کے پاس کوئی امپورٹنٹ ملٹی وائٹامین ہے اور اگر آپ تینوں چیزیں ایک ساتھ مانگوائیں گے تو آپ کے گھر تک ہوم ڈیلوری بلکل فری کر دی جائے گی اور کیلشیم لوگ آپ مینیمم پانچ مانگوائ سکتے ہیں تو دوستو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں سب سے بہترین چیز جو کہ ایزا پرو بیوٹیک آپ کے برڈز کے لیے ہوگی وہ ہے پرو ٹیکسین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو ویٹنری کی شعب سے ایزیلی مل جائے گا یہ برڈز کے لیے بنا ہوا ایک پرو بیوٹیک ہوتا ہے پرو ٹیکسین اس کا نام ہے بڑے بڑے فینسیر اپنے برڈز کے لیے یوز کرتے ہیں اس کا آپ نے ایک گرام ایک لٹر پانی کے اندر یا ایک گرام آدھے کلو سوٹ فورٹ کے اوپر برڈز کو ڈال کر دے سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے برڈز کے بچوں کے لیے بھی برڈز کی ہیلتھ کے لیے بھی ویک میں ایک یا دو بار برڈز کو استعمال کرنا بہت ہی اچھا ہوگا اسپیشلی جو ریڈے سپیٹز ہوتے ہیں ان کے نہ ہی بچے ایکسپیر ہوں گے نہ ہی بڑے برڈز بیمار ہوں گے تو آپ پرو بیوٹیک کا استعمال کر سکتے ہیں ورنہ اگرہ ہفتے میں دو بار اپنے برڈز کو مرنگا کا پاورڈر دیتے ہیں تو یہ بھی آپ کے برڈز کے لیے بہت ہی اچھا ہے باقی ہفتے میں ایک بار سیب کا سرکہ اپنے برڈز کو لازمی دیں تو دوستو بھی آپ پیٹ پین کرتے ہیں کہ آپ اپنے برڈز کو سیب کا سرکہ اور مرنگا چیوز کرواتے ہیں یا پروٹیکشن یوز کرتے ہیں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل اپنے برڈز کو آپ یوز کروا سکتے ہیں لیکن میں نے لاس ویڈیو بنائی تھی لب برڈز کے بارے میں اگر آپ کے پاس لب برڈزیں تو لیفر ویڈیو کلک کر کے لازمی دیکھیں جبکہ آپ کو ریٹ سیڈ پر موسیسن ویڈیو شو ہو رہی ہے تو ملٹین ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ مان اللہ اور ہاں کمیٹ تازمی کریں کہ آپ کو اچھی ویڈیو کیسی لگی